ہی گائز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان کچھ لوگوں کو اڑتا ہوا تیر ڈسٹرپ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے جس میں ایک نام ہے انجینر مرزا کبھی جب ڈوکٹر زاکر نائک پاکستان آئے بائینات شروع کیے اور لبرل صحافی مخصوص طبقہ والے لوگوں کے دم پر پاؤں رکھا ان سب کی چیخیں سنائی دینے لگی تو ایک دم اس میں میسنگ تھی ایک دم ایسی تھی جس کی چیخیں اب تک سنائی نہیں دی رہی تھی جو کہ ابھی سنائی دینے لگ چکی ہیں وہ ہے انجینر مرزا کی انجینر مرزا حسد کی ایک ایسی فیکٹری ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ علماء پر تنقید کر رہے ہیں تو اس تنقید کا فائدہ اٹھا کر یہ تمام کے تمام علماء پر تنقید کرنے کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے اس حسد کی فیکٹری کو میں کچھ جوابات دینے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اس نے جو الزامات لگائے ہیں سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جو خاتون کو جوابات دیئے وہ در کی وجہ سے کیوں کہ وہاں پر مولوی بیٹھے ہوئے تھے مولوی نہ چھوڑتے کیونکہ جواب دیتے تو وہ وہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر وہ سارے وہی کام کر دینے یا ان کے سپورٹر ہیں سٹیج پر کوئی بھی مولوی موجود نہیں تھا یہ تو بات آپ کی جھوٹی ہو گئی دوسری بات آپ یہ کہہ رہو کہ میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے مطلب ڈاکٹر زاکر نائک سے بہادر یہ ہے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ بڑے بہادری سے بات کرتا ہے آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ کر لیے انجینر صاحب آپ نے جو ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے وہ جان نہیں ہے آپ سمجھے جس چیز کو آپ ہتھیلی پر رکھ کر گھوم رہے ہو اور جس کو آپ جان کہتے ہیں وہ آپ کی جان نہیں ہے وہ کیا ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ جو تحمت آپ لگاتے ہیں کہ میں نے ان علماء کے بڑوں کو دیکھا ہے پتہ نہیں یہ غلط کام کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کن لوگوں میں یہ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو تمام کے تمام الزامات مولویوں پر لگانا آتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ بریلوی نے تو گھاس ڈالنی نہیں ہے دوکٹر صاحب کو دیوبندیوں کے پاس کیوں اتنی دیوبندیوں سے اہلی حدیث سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہو آپ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے آپ کا صرف یہی نا کہ ان کے ایک مولوی صاحب مفسی طریق مسعود صاحب نے آپ کا ایک آپریشن کر دیا تھا جہلم کے چوک میں آپ کا آپریشن ہو گیا تھا وہ ظاہر سی بات ہے آپ بھاگ جائے تھے دنیا کے سامنے آپ ایکسپوز ہو چکے تھے آپ کے فالوونگ کم ہو گئی تھی آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اور ابھی بھی لوگوں کے سامنے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو لیکن ظاہر سی بات ہے کمرے سے باہر تو آپ نے نکلنا نہیں ہے پھر کہتے ہو کہ میں نے جان ہتیری پر رکھی ہوئی ہے کیا بولوں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ غلط ہے دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں ہر فیلڈ میں اچھے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علماء ہیں کچھ لوگ لبادہ اوڑ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم علماء حق کی بات کرنے آتے ہیں علماء سو سے ہمارا کیا لے نہ دینا لیکن میرا اس کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ علماء حق کے اوپر یہ بکواس کرتا ہے اسی وجہ سے میرا اس سے اختلاف ہے تو انجینر صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کا ایک دفعہ آپریشن ہو چکا ہے پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے آپ کا بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آ چکے ہیں ریپورٹس آپ کی موجود ہیں سوشل میڈیا پر تو تھوڑا سا اپنی عزت کا خیال رکھ لیجئے یہ اپنا جو وقت ہے اپنی جو باتیں ہیں اس کو اچھے کام میں استعمال کر لیجئے تاکہ آپ کو اپنی ہتھیری پر نہ رکھنی پڑے جان تو میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کہ انجینر مزا کے فلورز تک پہنچائیے اور میں ڈاکٹر زاکر ناک صاحب کے جتنے بھی اختلافات ہوں میں اس بات پر قائم ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہے جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں انہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے ریالیٹی برباد کی ہے اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو واپس پاکستان چلے جانے چاہیے کیونکہ یہاں پہ آکے انہوں نے کانٹروورسی کریئٹ کریے بھئی نہیں ہمارا علمیہ اور مسئلہ یہ ہے جو ہمیں ہماری برائیاں دکھاتا ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو تو ہمیں وہ کانٹروورشل لگنے لگ جاتا ہے جو ہمیں جگانے کی جنجوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو بغیر فلٹر لگائے ہمیں ہماری اوقات دکھانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے حالانکہ محبت اسی سے ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کی برائی دکھایا تاکہ آپ اپنی برائی کو ختم کر سکیں بزارشی کے اس ویڈیو کو جس نے ہتھیلی پر جان رکھی بھی ہے اس تک ضرور پہنچائیے گا جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ